بسم اللہ الرحمن الرحیم اے فاطمہ کے گھر کو یہ پہلی خوشی ملی آج پندرہ رمضان کے حوالے سے منصوب ہے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آج مولا امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے اور تمام عاشقان رسول کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں مہمان ایڈن ورہ سے اخترواز زینبی صاحب لیکن تھوڑی دیر تک ان کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام یہ پندرہ رمضان کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جناب کی شہادت جو ہے وہ اٹھائیس سفر ہوئی ہے ان کا نام جو ہے یہ رسول خدا نے نام ان کا رکھا اور یہ نام جو ہیں بیسیکلی حسن اور حسین عبرانی زبان کے لفظ ہیں اور شبر اور شبیر کے نام کے مانی ہیں ان کے اور یہ جو نام ہیں یہ حضرت حرون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں عرب میں اس سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں رکھے گئے آپ کی عمر جو تھی وہ سنتالیس سال تھی اور آپ نے سنتی سال اپنے بابا کے ساتھ گزارے ہیں اور باقی دس سال امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور اپنے نانا کے ساتھ امام حسن علیہ السلام نے سات سال اور کچھ مہینے جو ہیں وہ گزارے ہیں کبل اس کے کہ میں اس میں الائبریٹ کروں میرا خیال ہے ہمارے جو مہمان ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پہلا سوال ان سے بلکہ ابھی کر دیتے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ اخترباز زینبی صاحب ہمیں تھوڑا سا اس پر بیان فرمائیں کہ جناب کے حسب نصب کے حوالے سے تو آئیے چلتے ہیں جناب مولانا اخترباز زینبی کی جانب زینبی صاحب السلام علیکم تھوڑا سا جناب کے حسب نصب کے دارے میں فرمائیے گا کیونکہ ہمارے جو وقت دورانیاں ہیں اتنا زیادہ نہیں ہیں تو تھوڑا بریف سا نا ان کا دلکشن جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابتداء حرم بن جلیل کی نام سے جو قائدنا کا خانق ہے مالک ہے رازق ہے پالک ہے عام الرعالمین ہے اللہ الرحمن 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 قدید ہے مالک کی قائدہ صحییٰ صدق علیہ وآلہ صاحب اور اس کے ذات اتنے بھی یہیں ٹی وی کا پرمیٹ کرنے کے حسابین اور ناظرین ہے مالک کی قائدہ ان کی توفیقات میردہ مہتر ہے اور قائدات میں جو قائدات میں جب آجہاں میں کوئی مباسد مرد مریض ہے مالک نے حساب شفاق کوئی نصیب فرمائے جیسا کہ پیر صاحب نے فرمائے کہ صدقہ دیگر حسن علیہ السلام جو مباسد حسن ہے جو مباسد حسن ہے صدقہ دیگر حسن ہے صدقہ دیگر حسن علیہ السلام حسن علیہ السلام کے بیٹی ہے جن کے بارے میں قائدات کی جتنے میں مصدرہ نہیں تحریمت وہ امام حسن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ علم لکھتے ہیں لیکن میں اتنا ضرور کر ہوں گا کہ امام حسن مجدبا علیہ السلام ایسے امام ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ مراجل بہائنی یادہ کیا خدا کی جات میں دو سمندر منا ہے ایک امامت کا سمندر جسے ملہ امیر قائلات علیہ ابن عبی طالب اور ایک قسمت کا سمندر جسے سیدہ فارم صلی اللہ علیہ وآلہ یہ جو سمندر جب ملے سورہ الرحمن میں اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے مراجل بہائنی یادہ کیان من مبنم مبنم جان اس سے دو موتی پیدا ہوئے ان موتیوں کی جو قرآن کی تفصیل ملتی ہے اس میں بتایا گیا ہے وہ امام حسن مجدبا اور امام حسین علیہ السلام اسی طرح وہ کہا جاتا ہے قرآن مجید کی یہ جو سورہ ہے بسم اللہ وآلہ وآلہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورہ سورہ قوسہ ہے تو یہ جو قرآن کی سورہ ہے یہ بھی تفصیل ہے جناب امام حسن علیہ السلام یعنی پیغمبر اکرم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ہم تجھے پوثر قصیر دے کے تو پوثر قصیر سے پراد اولاد ہے اور سب سے پہلی اولاد جو پیغمبر کی یعنی اللہ نے سب سے پہلے بیٹی اتا کی پھر اس بیٹی سے جتنے بھی قائلات میں سادات ہیں وہ پیغمبر کی اولاد ہے تو سب سے پہلے جو نصب چلی ہے نصب کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ امام حسن علیہ السلام ہے کہ جو رسول کے بیٹے ٹھہرے آخ محلہ کے حوالے سے پورا شرین کی آیات ملتی ہے تو امنا کی جوا پر جنابِ رسالتِ ماب کے سکے بیٹے کون سے بنے ہوئے سکے بیٹے تو نہیں تھے ایک ہی بیٹی ہے جنابِ فاطمہ تنزارا اور بیٹے ملے بھی دو دنیا میں نہیں رہی ہے تو ایک ہی بیٹی سے پہلے بار کی نصب چلی ہے تو قرآن کے روزے امامِ حسن علیہ السلام اور امامِ حسن علیہ السلام وہ باہلہ کے دن سے ہی پہلے بار کے بیٹے ہیں اور انہی سے ہی ان کی نصب چلی ہے جیسا کہ بیٹی صاحب نے کہا ہے کہ امامِ علی مقام کے حسب کے حوالے سے اور نصب کے حوالے سے تو اللہ کی دات نے ان کے حسب کو اور نصب کو اتنا پلند کیا ہے کہ کائنات بھی جیسا نانا جنابِ حسن مجتبہ کا کائنات بھی ہے کسی کا نہیں جیسا بابا جنہی نانا ملا ہے تو سید المسلیم بابا ملا ہے تو امام المتقیم ماں ملی ہے تو سیدہ تو انساء العربیم بھائی ملا ہے تو سید الشہدہ اور اسی طرح کہا گیا ہے کہا کہ اتنی عظمت کے مالک ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ ایسے قامال کی ہے کہ یعنی ان کی زندگی میں ہمیشہ سردانیہ ہی سردانیہ نظر آئی ہے اور کہا جاتا ہے فیغبر نے اس شہدادے کے لئے کہا کہالحسن و الحسین سیدہ شماع و احمل الجنہ یہ میرے حسن یہ میرے حسین جوہے جوان آنے جنت کے سرکار ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہا کہ حسن و بیٹی یہ حسن جوہے یہ مجھ سے ہے یہ میرا خون ہے ٹھیک اسی طرح کہا جاتا ہے پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ الحسن و الحسین و ریمانت ہے یہ حسن اور حسین ہے یہ میری خونکو ہے اور کہا جاتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ و علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ جب امام حسن و اجتباہ دنیا میں آئے ہیں روایت بتاتی ہے یہ روایت کون کرنے والی ہے یہ حضرت ایشا صندقہ حضی اللہ تعالی عنہ ارشاہ فرماتی ہے جب کسی بی بی نے پوچھا کہ آپ کیا بتاتی ہے بی بی فاتمت الزہروں کے بارے میں کہ وہ کس عزبت کی مالک ہے اور کس شان کی مالک ہے تو انہوں نے بڑا قمال کا جمعہ فرمایا انہوں نے کہا اس بی بی کے بارے میں میں کیا بتاؤں کہ مطلع رمضان الرمارہ کو زہر کے وقت سرکار حضرت امام حسد کی بلادت ہوئی زہر پڑھنے کے بعد پھر بی بی نے اثر بھی پڑی نہ شہزادی کا بزو چھوٹے اور نہ شہزادی کا روزہ چھوٹے تو جس بی بی کو اللہ نے اتنی اسمت دی ہے کیونکہ ہاں بلادت بھی ہو جائے اور ان کا روزہ بھی برقرار رہے اور اس کے بزو بھی برقرار رہے تو اس شہزادی کو قائنات میں فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کہتی ہے تو کہا جاتا ہے جس کی ماں فاطمہ ہو اس نے حاضر کی قائنات میں کیسے ہو اچھا آگا صاحب یہ تو ہو گیا جناب کے حضب نصب کا تھوڑا سا ان کی سخابت کے بارے میں اور دسترخان تو مولا کا جو ہے وہ بہت مشہور ہے دسترخان امام حسن علیہ السلام تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی ہوگا اور اس کے بعد تھوڑا سا امام کے نارمل جو معاملات ہیں ان پر سخابت پر تھوڑا سا جی جی پھر صاحب امام حسن ویسے تو قائنات کے حضور بھی بڑے سخی ہے بولا بیر کی سخی ہے شہدانی نے بھی سخابت کی ہے تو بخاندانی کا تدہیر سارے ہی سخابت کرنے والے ہیں لیکن جناب امام حسن علیہ السلام کا قائنات میں دسترخان موجود ہے اور یہ واقعہ میں آن لیٹ بتا رہا ہوں اور سا جی دنیا یہ بڑی باتیں سن رہیں گے آج بھی امام حسن علیہ السلام کا جو دسترخان ہے وہ ودینے میں موجود ہے ان کے نام سے دکھا جاتا ہے کہ میں خود ہر سال جبکی فرم میں ہم امرے پہ جاتے ہیں یا آج کے لیے جاتے ہیں تو میں ہمیشہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخان ہے وہ خاتم ایک بدینہ مدبرہ میں جگہ ہے جس کا نام ہے مہمائ شیخ آمری تو وہاں پر آج بھی گورنمنٹ کو بھی مانو میں باہر پرستی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا ماملیچہ ہے اور جگہ ہے جہاں پر وہ ایوری دی نماز جو رہے ہیں کے بعد بھولا سام کا دست پر اگر کی میں وہاں ہر روز جو ہے امام حسن علیہ السلام کے دسترخان دیتے ہیں اور آج بھی وہ چند آئے تو اس سے پوچھا گے جنہوں کا پہلے دور میں بھی اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہا کہ امام حسن علیہ السلام بہت بڑے سمی تھے اور بہت بھی انہیں پریدی اہل بیتا ہے اور صحابت کے حالے سے ان کا بہت نام ہے عرب میں اکر کی کہا جاتا ہے جب مولا علی بھی بوجود تھے امام حسن بھی بوجود تھے دو روایتیں تھوٹی تھوٹی اور اس کے بعد انشاءاللہ دامن وقت میں بھی 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 جائے ایک روایت بتاتی ہے پاک امام حسن مجتبہ خانہ کعبہ کا توافتہ رہے تھے اور کہا جاتا ہے امام علی مطام نے بہت زیادہ ہنجے بیت ہوتا کیے ہیں اور مام پیادہ کی پیدل چندر کی ہے کہا کہ ایک شخص کو دیکھا تو اللہ کی بارکاہ پہ دعا مانگ رہے خانہ کعبہ کے قریب تو عبام حسن مجتبہ لیسو جو اسے تس ہزار دینار ہم چاہئے تھے جب عبام حسن کے قادم پہ پہنچی تو فوراں گارمامہ سائے سب سے پہلے جو اس کی حاجت تھی تس ہزار دینار مہینے تھی تو عبام حسن مجتبہ فرمایا کہا کہ بیت اللہ میں کل باغ رہا ہے تو اللہ کی بارکاہ پہ یعنی عطا کرنے پہ سخیف لیتے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ عبام حسن کا جو دسترخان ہے وہ کبھی بانے نہیں آج بھی لوگ ان کے نام کا دسترخان اب پرانچی میں ٹی وی چیلل پہ بھی میں نے کھو دیکھا کہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے تو بلانہ سوال بتا رہے تھے کہ واقعی عبام حسن جو مجتبہ اور عبام ہیں کہ جن کا دسترخان کہنات سے مشہور ہے حتیٰ کی بولانہ عبیر قائلات انہوں نے اپنی طالب شہر مدینہ کے پائر مہنیو تھے کہ ایک سائل آیا اس نے دیکھا کہ انہا تلیل علیہ السلام پانی میں بھگو بھگو کر چوکی روٹی کھا رہے تھے تو اس نے آ کر اپنا قاسا آگے کیا اور بولانہ عبیر علیہ السلام سے کھانے کا سوال کیا تو بولانہ نے اپنے بہلوں میں بٹھایا کہا آؤ تجھے کھانا کھلا کے تو انہوں نے کہا کہ خوشکو روٹی کھانے اور بھانی میں بھگو کر تو کہنے لگا مجھے تو ایسا کھانا نہیں کھانا ہے مجھے تو تمہیں اتنی کھانا کھانا کھائیے تو وہ سائل جو ہے وہ کہنے لگا اچھا کھانا چاہیے تو عبام علی مقام نے فرمایا جاؤ مدینے اور مدینے میں پوچھو کہ حسن بن علی کا دھرکھا یہ شخص چلا اور مدینے پہ آیا اور پوچھا محلہ منیاشہ پہ سرکار امام حسن مہتباہ کے پاس آئے میرے بہتا امام حسن مہتباہ نے اس سرکار پر بٹھایا آدھا کھلایا روایت بتاتی ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ کھانا کھا بھی رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا چھوڑا بھی رہا ہے تو امام حسن علیہ السلام نے کہا آدھا کو تمہارا اور دوست ہے آدھا تمہارا کوئی عزیز اور اقرابان میں سے خاندار میں سے بنا ہے جس کو کھانا کھانا ہے تو میرا دستہ خان صرف تمہارے لیے نہیں ہے جو بھی آئے جب آئے ہم آدھا کر دیتی ہیں تو کہنے لگا کہ نہیں 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 نہ ہی میرا کوئی رشتے دار ہے میں تو اپیلہ شکس ہوں اور نہ ہی میرے کوئی اہل و ایال ہیں تو آپ کھانا چھوڑا کی کیا ضرورت ہے ہم سے پوچھنا جتنا چاہیوں یہ بھی جانا کہنے لگا معافی چاہتا ہوں اس شخص کے لیے چھپا رہا ہوں جس نے اتنے بہترین دستر خان کے بارے میں مجھے بتایا تو عمام احسر علیہ السلام مسکرائے کہا وہ کوئی عام شخص نہیں ہے جس نے تجھے بتایا ہے وہ میرے بابا علی ابن عبید عالب ہے مجھے ایک دستر خان ہے میں ان کا بیٹا ہوں تو کہنے لگا ہوں اور بات جاؤں اس ذات پر کہ جسے اللہ بڑا اتنا دیا ہے اور وہ اتنی کفایت شوا ہے بہت شکریہ زینبی صاحب انشاءاللہ دامن وقت میں اتنی کوئی عائش نہیں ہے لیکن آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ شورٹ نوٹس بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں کوشش کریں گے کہ انیس یا اکیس کو آپ گلاس کو تشریف لائیں انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے کبلہ مولانا اخترباز زینبی صاحب جو کہ ایڈن برہ سے ہماری ہاتھ پروگرام میں شامل ہوئے تھے انعام حسن علیہ السلام کے حضالے سے کہ چون کر لب مصطفیٰ کے چون کر لب مجتبہ کے مصطفیٰ کہنے لگے چون کر لب مجتبہ کے مصطفیٰ کہنے لگے وارث جنت کے گھر سردار جنت آ گیا آج اخیقی طور پر یہ جو خاندان نبوت ہے یہ پہلی خوشی ہے جناب نے امام حسن علیہ السلام کا نام جو ہے خود رکھا خود تجویز کیا تو کچھ اقوال ہیں جو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں مسئل خدا فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ دونے بیٹے جنت کے سردار ہیں ان کا دوست ہمارا دوست اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے جناب رسالت مام نے امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کو اپنے فرزند بتایا ہے ایک جنگ میں مولا علی ایک جنگ میں تھے تو کسی نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو بھیجیں تو امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار اور امام محمد حنفیہ کو بھیجا تو لوگوں نے ان سے کہا امام محمد حنفیہ سے کہ امام علی نے آپ کو حضرت عباس کو جنگ میں بھیجا ہے اور حسن اور حسن کو جنگ میں نہیں بھیجا تو کسی نے اب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول رسول نے کہا ہے یہ میرے بیٹے ہیں تو میں نے اس جنگ میں اپنے بیٹے ہوتے ہوئے میں رسول کے بیٹوں کو جنگ میں نہیں بھیج سکتا تو امام حسن اور حسین کو بہت موقع پر کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں امام حسن علیہ السلام بہت دفعہ ہوا کہ جناب ختمی مرتبت حالت نماز میں ہوئے تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جا کر جناب کی پشت مبارک پر سوار ہو جائے کرتے تھے اور اصحاب سمجھتے تھے کہ پتنی نماز لمبی ہو رہی ہے لیکن دیکھتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام پشت رسول پر سوار ہیں اور جب تک وہ اترتے نہیں تھے رسول اپنا سجدہ تک تک لمبا کر لیتے تھے یہ اور اقوال ہیں کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم سے راضی رہو تو بے نیاز ہو جاؤ گے اور اے بنی آدم حرام کردہ چیزوں سے دور رہو تو عابد بن جاؤ گے ایک اور دقائے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو محبوب رکھتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خواب جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور ایک اور دقائے فرماتے ہیں کہ تمہاری عمر جو ہے وہ برابر گھٹی جا رہی ہے بس جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے کسی کی مدد کرتے جاؤ امام کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو بہت محبوب رکھتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خواب جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی اور محبت کے جذبات نہیں رکھتے ان کو اپنا رشتہ دار مت تصور کریں اور یہ ہے کہ جب امام کی سلو کے حضالے سے دیکھا جائے تو بہت سے لوگ سنجھتے ہیں کہ شاید اس میں ایک کمزوری دکھائی گئی ہے یہ سلو جو ہے یہ بالکل سلو حدیبیہ کی طرح ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر سلو بھی کی ہے تو اس کی سمراد کیا ہے یقید مانی ہے کہ یہ امام حسن علیہ السلام جو ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں اور اگر اس وقت امام حسن کے وقت میں اگر بیعت کا سوال ہاتا تو یہ کربلا جو ہے یہ بہت پہلے برپا ہو جاتی کیونکہ امام سے بیعت کا سوال نہیں آیا تھا اس لیے کربلا جو ہے وہ برپا نہیں ہوئی تو کربلا کے لیے اسے وقفہ دیا گیا اور آخر میں کہ مولا میرے خیال کو جو روشنی ملی نام حسن لکھا تو نئی زندگی ملی نور حسن ہے یوں دلِ مؤمن میں زوفِ شان موسیٰ کو جیسے نور کی تابندگی ملی مولا حسن امام امم شاہِ اسخیہ ایمان کو تیرے دم سے بڑی تازگی ملی اور مولا حسن حسین ہے کوثر کی آوتیں اور مردائی کو تاب عبد اب تری ملی پروگرام کا دورانی ہے ایسا ہے کہ جب کسی آپ مضمون میں نکلتے ہیں تو ہمارے ٹائم کا دورانی ہے جو ختم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ یہ کنٹینوشن رہی گی اور اس میں پروگرام کا دورانیہ بھی ہے وہ ذرا ہم کوشش کریں گے کہ اسے ایکسپینٹ کیا جائے اور جب مولا کی شہادت ہوئی ہے تو وہ بھی جنت البقی میں ان کو دفنایا گیا اور مورخ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام میں ایک چیز بڑی کومن تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ جو ہے اس پر تیر تھے اور امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جو ہے وہ تیروں پر تھا اور جناب کو اپنی دادی کے پہلو میں جنت البقی میں دفنایا گیا کل تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ